لالوی آدب سے ملاقات کے بعد تیج پرتابی آدب رابڑی آواز سے باہر نکلے ہے آپ کو بتا دے کہ لمبے سمیس کے بعد لالوی آدب اور تیج پرتابی آدب میں ایک آدھے گھنٹے تک ملاقات ہوئی ہے کل کی بات کرے تو تیج پرتابی آدب جو ہے لالو پرشادی آدب کو اپنے آواز پر بلا کر ان کے پیر دھوئے تھے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں کہیں نہ بات جو نکل کر سامنے آ رہی تھی تیج پرتابی آدب کے بھی جو دھماسان چھڑا ہے اس پر ویرام لگانے کی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے تو اب تیج پرتابی آدب جب لالوی آدب سے ملاقات کر کے نکلے ہیں حالانکہ انہوں نے میڈیا سے باتچت نہیں کیا ہے لیکن جو تصویریں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے تیج پرتابی آدب اپنے پتا لالو یادب اپنی ماتر آبڑی دیوی سے نکل کر جب باہر آئے اس کی ہم تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو کس طریقے سے وہ باہر آئے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ ایک لمبے سمیے کے بعد لالو یادب پٹنا پہنچے ہیں اور اس کے بعد جو تیاریاں ہیں جس طریقے سے اپ چناؤ کو لے کر تو وہ تیج پرتابی آدب اس سے پہلے کر رہے ہیں ابھی فی الحال تیج پرتابی آدب اپنے پتا لالو یادب سے ملاقات کر کے نکلے ہیں لیکن میڈیا سے باتچت نہیں کیا انہوں نے میڈیا سے دوری بنائی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بیٹھک کے دوران لالو پرشادی آدب نے تیج پرتابی آدب کو ساید سمجھانے کی کوشش کی ہے سایدیا کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے تیج پرتابی آدب کڑا روک اپنائے ہوئے ہیں تو اس کو لے کر سمجھانے کی کوشش ہے لیکن فی الحال جس طریقے سے کہا جائے کہ تیج پرتابی آدب نے تیج پرتابی آدب کے بیان پر سیدھے سے چھپی ساتھ دیا اور کہا کہ کوئی ایجنڈے والا بات ہو تو اس پر بات کیا جائے گا لیکن جس طریقے سے تیج پرتابی آدب اپنے کڑے روک اپنائے ہوئے ہیں لالو پرشادی آدب کو رات میں جھکنا پڑا کیونکہ جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ لالو پرشادی آدب ڈلی سے لوٹے ہیں تو کافی تھکے ہیں ساید تیج پرتابی آدب سے ملاقات کرنے نہیں بھی پہنچے لیکن ان تمام قیاسوں کی بیچ لالو پرشادی آدب رات میں جو ہے وہ تیج پرتابی آدب سے ملاقات بھی ہوئی تیج پرتابی آدب اپنے لالو پرشادی آدب کو پہرد ہوئے اس کے بعد پھر جو ہے لالو پرشادی آدب سے ملنے رات میں بھی تیج پرتابی آدب یہاں پہنچے اور آج جب نیتا پرشادی آدب لالو پرشادی آدب کے چھوٹے لال جو ہے وہ چناؤ پرچار میں نکلے ہیں اور اس کے بعد آج تیج پرتابی آدب اپنے پیتا لالو یادب سے ملاقات کرنے پہنچے قریب آدھے گھنٹے تک ملاقات چلی ہے اس ملاقات میں کہا جا رہا ہے کہ دونوں بھی بیچوں دونوں بھائیوں کے بیچ جو لڑائی چل رہی ہے جو دھماسان ہے اس پر ویرام لگانے کی پہلی پرشادی آدب نے کیا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اب تیج پرتابی آدب کا کیا روک ہوتا ہے آگے کیا کچھ بیان دیتے ہیں یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا تیج پرتاب پرچار میں تھے خیر پرتاب آ کر ملاقات سارسربوں کا چلے گا تھے سارسر ہفترین موسیقی